بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو سب سے بڑی خبر بریکنگ نیوز فوج کی قیادت تبدیل ہونے کے بعد راول پنڈی میں فوج کی قیادت تبدیل ہونے کے بعد جی ایچ کیو کا بازابطہ طور پر پی ڈی ایم کو پہلا صاف انکار جی ہاں بالکل واضح کر دیا کہ عبران خان کا لانگ مارچ کسی صورت نہیں روک سکتے صاف انکار سامنے آیا ہے جی ایچ کیو کی جانب سے پی ڈی ایم کو کیسے اور کس نے رابطہ کیا اور کیسے انکار ہوا تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس وقت جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو پورا پاکستان اس وقت راول پنڈی کی جانب گامزن ہے اور رات کے اس پہر بھی راول پنڈی کی سڑکوں پر دن کا سما ہے اور خان کی جانب سے انورٹڈ کامز کے اندر نیوٹرل کو باقاعدہ طور پر ڈنڈا کرا دیا گیا یہ نیا نیوٹرل کون ہے عمران خان کے اس ڈنڈے سے کیا مراد ہے واضح کیا عمران خان نے اسلام آباد کے تمام تر سیاسی حلقے اس وقت عمران خان سابق وزرعظم پاکستان کی جانب سے ایک بڑا سیاسی سرپرائز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور عمران خان نے بھی واضح کیا کہ اگر اچھی شروعات کرنی ہے تو قوم کو چوروں سے نجات دلائی جائے عمران خان کا یہ پیغام کس کے لیے اور کیوں تھا رات کے یہ بھی تلات ہیں کہ رانہ سناولہ جو کہ ایک بڑک مارنے والے وزیر داخلہ ثابت ہوئے رات کے ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ بلواستہ رابطے کرنے کی کوششیں جاری ہیں پیغام بھی جوایا گیا ہے کہ عمران خان اگر ارلی الیکشن چاہتے ہیں تو ڈائیلاک کریں لیکن ڈائیلاک کے راستے کس طرح سے بند ہوئے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ فواد چودری یہ بات کر چکے کہ اب سیاستدان براہ راست خود مذاکرات کریں ایک تھیوری گزشتہ چھ ماہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی کی فضاؤں میں گردش کر رہی تھی اور وہ تھیوری یہ تھی کہ آپ حکومت سنبھالیں ہم عمران خان کو سوالیں گے اور یہ تھیوری نہیں باقاعدہ طور پر پیکٹیکل تھا کیونکہ جی ایچ کیو کے انتہائی قریب سمجھ جانے والے کالم نگاروں نے اپنے کالموں کے اندر بھی اور اپنے ٹی وی پورامز کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گھر بجوایا گیا تو اس وقت نیوٹرلز کی جانب سے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ حکومت سنبھالیں ہم عمران خان کو سنبھالیں گے لیکن فوجی قیادت کی جانب سے فوجی قیادت جو کہ اس وقت تبدیل ہو چکی اعلان ہو چکا بازابتہ طور پر انتیس نومبر کو نئی فوجی قیادت پاکستان کی اسکری قیادت جو ہے وہ اپنا عہدہ سنبھالے گی تو فوجی قیادت میں تبدیلی کے ساتھ نئی فوجی قیادت اس وقت پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رینوہ عمران خان کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتی اسی لیے پی ڈی ایم کی اس حکومت کو بڑا انکار سامنے آیا ہے واضح کرتے ہیں جناب فوج نے سیاست سے دور رہنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ذرائع کا دعویٰ ہے اور یہ پی ڈی ایم کی سیاسی موت ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا پاکستان راولپنڈی کی سڑکوں پر جمع ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت لرز رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر بیرحال انہیں گھر جانا ہوگا اور بہت جلد معاملات آپ کو انتیس نومبر کی بڑی تیناتی جس کا اعلان ہو چکا باقاعدہ طور پر جب نئی فوجی قیادت یہ جو ہے وہ معاملہ سمحال لے گی تو اس کے بعد معاملات بڑی تیزی کے ساتھ الیکشن کی جانب بڑھیں گے کیونکہ اس وقت موجودہ بھانمتی کا کمبہ موجودہ امپورٹڈ حکومت عبران خان کا سیاسی دباؤ کسی صورت برداشت کرنے کے قابل نہیں شیخ رشید کی جانب سے بھی اہم درین دعویٰ سامنے آیا پھر اس خبر کی مزید تفصیلات آپ کے ساندھے رکھتے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ فوج نے سیاست سے دور رہنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے جو پی ڈی ایم کی سیاسی موت ہے شیخ رشید نے کہا کہ لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ عبران خان پچیس دن سمری پر بیٹھا رہے گا اداروں نے بھی کہا ہے معاشی اور سیاسی عدم استحقام گھمبیر ہو گیا ہے فوج نے سیاست سے دور رہنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے جو پی ڈی ایم کی سیاسی موت ہے شیخ رشید نے کہا کہ نیا آرمی چیف کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں ملک اور عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا سیاسی استحقام قبل از وقت الیکشن ہی سے آئے گا نئی صبح اور نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے اب عوامی رائے آمہ اور توقعات کی تکمیل ہوگی نئے اسکرٹ میں معاشی سیاسی عدم استحقام اور دیوالیہ سے نجات کی کوشش ہوگی عوام کے مسائل کی موجودہ پی ڈی ایم حکومت میں سے کسی کو فکر نہیں ہے اور آج کا لانگ مارچ پاکستان آج کا دھرنا آج کا جلسہ مستقبل کی پاکستان کی سیاست کی نئی بنیاد نق دے گا عمران خان نے کہا کہ چھبیس سال پہلے سیاست میں آیا تب سے میری جان خطرے میں ہے لیکن ستائیس سالوں کے اندر چھبیس سالوں کے اندر قوم میں ایسی بیداری نہیں دیکھی ایسی بیداری جو اس وقت نظر آ رہی ہے اور میڈیا نے اور عرشت شریف جیسے لوگوں نے قوم کو شعور دیا عمران خان نے کہا میں نے مرنے کے خوف پر کابو پا لیا ہے مجھے پتا ہے میری جان خطرے میں ہے انٹرویو تھا ان کا برطانوی اخبار کو انہوں نے کہا کہ چھبیس برسوں سے ستائیس برسوں میں میری جان کو خطرہ تھا پہلے دن سے مجھے پتا ہے لیکن جو خوف تھا بھی وہ نکل گیا اس حملے کے بعد میں نے اس خوف کے اوپر کابو پا لیا میری اہلیہ نے حملے کے بعد مجھے ٹی وی پر ہاتھ ہلاتے دیکھا اور وہ سمجھیں کہ میں ٹھیک ہوں لیکن انہوں نے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے تین گولیاں لگیں عمران خان نے کہا کہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے ملک میں نائنصافی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں چوروں کا ٹولہ ہم پر زبردستی مسلط کیا گیا فوری الیکشن نہیں ہوتے تو مجھے فرق نہیں پڑتا ہماری مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے لیکن انیکشن نہ ہونے سے ملک میں انتشار پھیلے گا امریکہ جمہوری ریاست ہے جمہوریت میں تنقید کو قبول کیا جاتا ہے اور چینج سازش رجیم چینج سازش کی وجہ سے امریکہ سے تعلقات نہیں توڑ سکتے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اہم ہیں لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ سازش یا مداخلت نہیں ہوئی اطلاعات ہیں کہ امران خان آج دوپیر ایک بجے راولپنڈی میں بڑی احتجاجی ریلی جلسے دھرنے لانگ مارچ سے خطاب کرنے جا رہے ہیں پرامن لانگ مارچ کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے فیصل جاوید نے اور انہوں نے کہا کہ درپوک ہے زخمی امران خان سے بھی ڈڑتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ امران خان حکومت سے باہر نکل کر ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے اور آج امران خان ملکی تاریخ کے سب سے بڑے اور سب سے پرامن جلسے سے خطاب کریں گے حکومت اوچہ اتکرنڈے استعمال کر رہی ہے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے عدالت کو چاہیے اس کا نوٹس لیں اور اس وقت پورے پاکستان سے چاہے گلگت بلتستان ہو چاہے کشمیر ہو خیبر پختونخواہ ہو پنجاب ہو سندھ ہو بلوچستان ہو تمام تر کافلے جو ہیں وہ راولپنڈی کی جانب گامزن ہیں راولپنڈی جہاں پر امران خان جلسہ کریں گے دھرنا کریں گے یا پھر ان کا لانگ بارچ اسلام آباد کی جانب بڑے گا یہ فیصلہ کرنا ہے امران خان نے اپنی تقریر میں اور اس کا اعلان بھی صرف اور صرف امران خان کریں گے اور رات گئے اس قسم کی اطلاعات بھی آئیں کہ راولپنڈی روانگی کی امران خان کی تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہے اور امران خان کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ زمان پارک سے وہ دوپہر کسی وقت جو ہے وہ روانہ ہوں گے لاہور ائرپورٹ پہنچے گے جہاں سے وہ بزریا ہیلیکپٹر راولپنڈی پہنچیں گے اور پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے ہیلیکپٹر کو جن کو اتارنے کی اجازت جو ہے وہ جو ہے وہ لینڈ کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی حالانکہ جی ایش کیو کی جانب سے اجازت دے دی گئی لیکن پریڈ گرونڈ میں اترنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی امران خان کے ہیلیکپٹر کو اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ راولپنڈی کے اندر جو یونیورسٹری ہے ایڈرڈ یونیورسٹری جیسے کہا جاتا ہے وہاں پر اطلاعات ہیں کہ امران خان کا جو ہیلیکپٹر ہے وہ لینڈ کرے گا اور فواد چودری نے بھی بڑا واضح کیا کہ شرافیہ زد چھوڑ کر عوام کا فیصلہ قبول کرے اور اس وقت دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان میں انتشار پھیلے گا معاشی طور پر اس پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کو تباہ کر دیا مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہوں اور آج امران خان بڑا اہم ترین اعلان کرنے جا رہے ہیں گیلپ سروے نے بھی کہا کہ پینسٹھ فیصد کے قریب پاکستانی ملک میں فوری الیکشن چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں اور ادارے عوام کا فیصلہ قبول کریں امران خان عوام کے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں اس شرافیہ اپنی زد چھوڑے اور عوام کا فیصلہ دل سے قبول کریں اور نئے انتخابات ہی سے ملک میں سیاسی استحقام آئے گا رانہ صنع اللہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے ان کا اپنی قیادت سے بھی رابطہ نہیں ہے رانہ صنع اللہ کی قیادت نے رابطہ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا پہلے الیکشن کا اعلان کریں پھر بات ہوگی جو الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں تو پھر بات کس سے کر لی جائے روز رانہ صنع اللہ خبریں سناتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اگر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو ہم نے ان کو انہی خبروں کے سنانے کے لیے نہیں بٹھایا اگر انہی کے لیے خبریں سنانے کے لیے بڑھایا ہوتا تو ہم ان ریڈیو سن لیتے کیا مقصد ہے رانہ سناؤلہ کی ان باتوں کا اور پھر جناب انہوں نے شہباز شریف کے اوپر بھی تنقید کی خواجہ آصف کے اوپر بھی تنقید کی کہ خواجہ آصف جو مرضی کر لیں انہیں فیس سیونگ نہیں مل سکتی وہ صرف لاہور کے لکشمی چوک میں کھانا کھا کر ہی دکھا دیں پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بڑا چیلنج کیا فواد چودری نے عمران خان نے بڑا واضح کیا انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا کوئی آرمی چیف ہو میرٹ پر لوگ لگنے چاہیے آپ کیونکہ معاملات اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے صاف انکار کیا گیا تو عمران خان کے پہلے اس بیان کا کونٹیکس دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت کو صاف انکار کیا گیا عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے جب درخواست کی گئی پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے جی ایش کیو کو کہا گیا کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں پہلے ایک بات واضح طور پر سمجھ لیں کہ چند دن پہلے تک فیسلیٹیٹر کا رول پلے کیا جا رہا تھا پاکستان کی اسکری قیادت کی جانب سے اسکری قیادت جو کہ انتیس نمبر کو ریٹائر ہو رہی ہے آرمی چیف جنل کمر جاوید باجوا ان کے حوالے سے کئی سٹوریز بھی منظر آم پر آ چکیں اور جو ان افیشل ترجمان ہیں وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صافی انسار اباسی وہ بھی بے شمار سٹوریز دے چکے کہ فوج جو ہے وہ فیسلیٹیشن کی کوشش کر رہی تھی فیسلیٹیٹ کر رہی تھی دونوں جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے درمیان اور حکومتی جماعت پی ڈی ایم کے درمیان لیکن عمران خان بارخواہ اس بات سے صاف انکار کر چکے تھے کہ پہلے فل فور ملک کے اندر الیکشن کا اعلان کیا جائے اس کے بعد کسی بھی معاملے کے اوپر بات چیت ہوگی اب یہ اطلاعات ہیں کہ فوج کی جانب سے صاف اور واضح طور پر پی ڈی ایم کے حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر غیر سیاسی رہیں گے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں کسی قسم کے مذاکرات کا وہ حصہ نہیں بنیں گے تمام تر معاملات سے حکومت جو ہے وہ خود نمٹے اور وہ ان کا صرف آئینی اور قانونی کردار ہوگا اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اعتجاج کرنا دھرنا دینا جلسہ کرنا لانگ وارچ کرنا ماضی میں اس کی تاریخ ہے پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے تمام تر سیاستدانوں کو اس بات کا حق ہے امران خان نے کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں میری فوج سے لڑائی ہو لیکن یہ ملک بھی بیرا ہے یہ فوج بھی میری ہے چاہتا ہوں ادارے مضبوط ہوں ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا اپنی قوم کے لیے راورپنڈی آ رہا ہوں میری قوم میرے ساتھ ہے آج کا مجمع تاریخ کا سب سے بڑا مجمع ہوگا مجھے اعتماد ہے میری قوم میں شعور آ گیا ہے اگر یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو ان سے کیا بات کروں ملک میں سیاسی استقام صرف الیکشن سے آئے گا زیادہ سے زیادہ یہ الیکشن کو اگلے اکتوبر دوہزار تئیس تک دلے کر سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا ہماری تحریک چلتی رہے گی ہماری تحریک گھر ہرگز نہیں بیٹھے گی ملک کے اندر جب بھی الیکشن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف ہر صورت دو تہائی اقصیت دے کر ایک بار پھر واپس آئے گی عمران خان نے کہا کہ اداروں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں یہ کیا بات آپ نے کر دی یا میرے وہ خالفین یہ بات کر رہے ہیں کہ میں کسی ادارے کے خلاف ہوں عمران خان نے واضح کیا کہ اچھے برے لوگ ہر ادارے میں ہوتے ہیں مطلب کیا ہے آپ بخوب سمجھتے ہیں عمران خان نے کہا کہ سات ماہ میں ایسا کیا کام ہوا کہ جس ملک کے اندر کو تبدیلی آئی ہو سات ماہ میں انہوں نے صرف اور صرف یہ کیا کہ باری لے کر اپنے اوپر جو تمام تر جو مقدمات ہیں وہ جناب انہوں نے ختم کرائے اور پھر آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ صد عمر نے بھی واضح کر دیا تیاریوں کے حوالے سے تیاریوں کو جائزہ انہوں نے لیا اور کہا کہ میں نے تقریر کرنی ہے اور پاکستان کے بڑے لوگوں کو تف ٹائم دینا ہے ایسا کہنا تھا صد عمر کا انہوں نے کہا کہ یہاں آنے سے پہلے میری کپتان سے بات ہوئی ہے وہ آدمی جو اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے پاکستانی عوام کے لیے گولیاں کھا کر بیٹا ہوا ہے انشاءاللہ کوئی طاقت نہ کپتان کو روک سکتی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جذبہ ان کا حوصلہ ان کی بہادری آج ماضی کی نسبت پہلے سے زیادہ ہے اب کپتان آپ لوگوں کے لیے دوبارہ آ رہا ہے اور پھر انہوں نے جس طرح سے کافلے کی قیادت کی تمام تر تفصیلات بھی جو ہے وہ سامنے رکھیں اور پھر عمران خان کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے ہندیرے سے پہلے جلسہ ختم کرنے کی خواہش ہے ایسا کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا لیکن جلسہ ختم کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ بات صرف اور صرف عمران خان جانتے ہیں اور وہی اس بات کا اعلان کریں گے کہ جلسے کے بعد دھرنا ہوگا لانگ مارش ہوگا ایجنسیز کی رپورٹ ہے رانہ صلی اللہ کا بیان ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے آج کا اجتماع جو ہے وہ ملتی بھی کیا جائے رانہ صلی اللہ ایک بار پھر اپنی اسی اسی قسم کی جو ہے وہ ایک لغو گفتگو کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے ماضی میں جس قسم کی گفتگو ہو کرتے رہے لیکن پھر آگے چل کر فرمانے لگے کہ عمران خان کو یہ جلسہ جو ہے وہ کینسل کر دینا چاہیے سیکیئوٹی ایڈوازی جاری کی گئی ہے کہ 26 نومبر کا یہ جلسہ کینسل کیا جائے عمران خان کی زندگی کو خطرات ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اسود عمر کو بھی سوالے سے آگاہ کر دیا ہے اور ایجنسیوں کی رپورٹس ہیں اگر انہیں شکوک و شبات ہیں تو وہ خود تصدیق کرا لیں اور پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو انتخابات کی تاریخ نہیں لے کر دے گی اور آگے چل کر پھر انہوں نے منتیں بھی شروع کر دی کہ عمران خان ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں اگر قبل از وقت عمران خان انتخابات چاہتے ہیں وہ شخص جو کہ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا وہ عمران خان کی منتیں کر رہے ہیں اور پھر یہ رات کے اطلاع بھی آئی کہ پی ٹی آئی کو پاکستان طریقہ انصاف کو فیضہ بعد انٹرسیکشن کے قریب جلسے کی مشروط اجازت جو ہے وہ مل گئی جس کا بات تیاریاں اس وقت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہیں اور جو ہے وہ کارکنان کے لیے کیمپ خیمہ بستی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے بڑا کیمپ بڑی خیمہ بستی اور جس کے حوالے سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ تیس ہزار سے پچاس زار کے قریب جو افراد ہیں وہ ایک وقت میں قیام کر سکتے ہیں اس کا قطنیہ مطبنی کے درنے لانگ مار جلسے کے اندر تیس سے پچاس زار لوگ ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور غیر جانب دار ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تعداد جو ہے وہ دس لاکھ سے بھی جو ہے وہ تجاوز کر سکتی ہے چھپن شرائط کے ساتھ عمران خان کو ایک روز کے لیے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو جلسے کی جو اجازت ہے وہ دی گئی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ایک روز کے جلسے کے بعد کیا عمران خان اسلام آباد کی جانب بڑھتے ہیں عمران خان کا مستقبل کا جو ہے وہ کیا لائے عمل ہوگا عمران خان ایک بڑا سیاسی سرپرائز دینے کا اعلان کر چکے ہیں لیکن سب سے بڑا سرپرائز پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کہ واضح طور پر ان کو کہہ دیا گیا جی ایچ کی جانب سے کہ وہ والی تھیوری وہ والا معاملہ ختم ہو گیا کہ آپ حکومت سمالیں ہم عمران خان کو سمالیں گے اب آپ حکومت بھی سمالیں عمران خان کو بھی سمالیں ہمارا سیاست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد